اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس مائیکروسوفٹ ایکسس میں آپ سب کو خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ہم فارم کو ڈیزائن کرنا سیکھیں گے اس فارم پر رائٹ کلک کیا اور اوپن کے اپشن کو کلک کیا تو یہ فارم اوپن ہو چکا ہے بٹ اپ یہاں پر دیکھیں کہ جتنے بھی ٹیکسٹ بوکس ہیں ان کی شولڈر ٹو شولڈر جو وید ہے وہ بہت زیادہ ہے ابھی ہمیں یہ مناسب اس کی وید چاہیے ہمارے ٹیکسٹ کے اکورڈنگ تاکہ اس فارم کو مزید خوبصورت بنایا جائے اور اسی طرح ایک اور چیز آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر یہ سٹوڈنٹ نیم ہے اس ٹیکسٹ بوکس کی جو ہائٹ ہے ادر ہائٹ سے زیادہ ہے اسی طرح جو گریٹ ٹیکسٹ بوکس کی ہائٹ ہے یہ بھی زیادہ ہے تو ہم بیسیکلی اس فارم کی ڈیزائننگ کو سیکھیں گے اس کے لیے یہاں پر ہم نے ویو کے اپشن میں گئے اور ڈیزائن ویو کو کلک کیا ڈیزائن ویو کو کلک کرنے کے بعد ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر ہمیں وہ فارم نظر آ رہا ہے بٹ یہاں پر اس فارم کی ہمیں ڈیزائننگ سکرین نظر آ رہی ہے اس فارم کا جو ڈیزائن ہے ہم یہاں پر اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ابھی جیسا کہ جو اس کا جو ٹائٹل ہے سٹوڈنٹ ڈیٹیل اس کو میں نے کلک کیا اور یہاں سے جب یہ ڈبل ایرو کی شکل اختیار کیا میں نے اس کو موس کی مدد سے ڈرائگ کیا اور یہاں تک میں نے اس کو چھوڑ دیا اب یہ پروپر اس کا ایریا ایک مناسب اور ریزنیبل ہو چکا ہے اسی طرح ڈیسٹوڈنٹس اس کے ٹوٹل ایریا کو بھی آپ تھوڑا کم کر دیں اور اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی میرے پاس ریکارڈز ہیں اس فارم میں ان سب کو میں نے ایٹا ٹائم یہاں پر سیلیکٹ کر لیا ان کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر کسی ایک ریکارڈ جبکہ وہ ڈبل ایرو کی شکل اختیار کر جائے تو میں نے اس کو ماؤس کی مدد سے ڈرائگ کیا اور ڈرائگ کر کے اس کو یہاں پر چھوڑ دیا اور اگر ویو کے اپشن میں میں گیا اور فارم ویو کو کلک کیا اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ ان کی جو ایک وید تھی ٹیکسٹ بوکس کی وہ ابھی ریزنیبل ہو چکی ہے جتنی وید مجھے چاہیے تھی اگر مزید آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں آپ اس ویو اپشن میں جائیں ڈیزائن ویو کو کلک کریں اور اگین آپ اس کو یہاں سے کلک کر کے مزید آپ اس کو کم کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے اس کو زیادہ کرنا ہے تو اس کو آپ ادھر سے آپ کلک کیجئے گا اور جب یہ ڈبل ایرو کی شکل اختیار کر جائے تو آپ اس کو تھوڑا ایسے کیجئے گا اور وہ اگین آپ کی مرضی سے آپ کے حساب کے مطابق یہاں پر ہو جائے گا یہاں پر جو سٹوڈنٹ نیم ہے سٹوڈنٹ نیم کا ٹیکسٹ بوکس کمپیریٹیو ادھر بوکس سے کچھ زیادہ ہے اس لئے آپ اس کو ان کے مطابق کریں اس کو سیلیکٹ کریں شفٹ کی مدد سے آپ اس کے ساتھ جو سیکنڈ ٹیکسٹ بوکس کو بھی آپ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ اس کے کورنر سے جب یہ ایرو ڈبل ایرو کی صورت اختیار کر جائے تو آپ اس کو یہاں سے تھوڑا ڈرائی کر کے کم کر دیں جتنا آپ کو چاہیے اور اس کو یہاں پر چھوڑ دیں اسی طرح یہ گریٹ میں بھی جائیں گریٹ کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد شفٹ کی مدد سے آپ نے ان دونوں کو سیلیکٹ کر لیا اور اس کورنر سے آپ اس کو بھی کم کر دیں اور ابھی ڈیزائن فارم ویو میں جا کر آپ دیکھیں کہ اس کی جہوں سے پروپر فارم کی ڈیزائنگ ہے وہ ایک مناسب اور ایک خوبصورت ہو چکی ہے ابھی فارم جہوں سے ہے وہ زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے ہم اس کی مزید ڈیزائنگ میں جاتے ہیں میں ڈیزائن ویو کو میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پر مزید اس فارم کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس یہاں پر ایک آپشن مجود ہے جس کا نام ہے پروپٹی شیٹ اس پروپٹی شیٹ کو میں کلک کروں گا پروپٹی شیٹ کو کلک کروں گا تو یہاں پر میرے پاس کچھ ٹیبز ہیں جیسا کہ فارمیٹ فارمیٹ ٹیب بیسیکلی اس فارم کی فارمیٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ نے یہاں پر دیئے کہ آپشن کے مطابق فارمیٹنگ کرنی ہے اپنے فارم کی تو آپ فارمیٹ ٹیب کو یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیٹا فارم ڈیٹا فارم بیسیکلی یہاں پر کچھ جو آپ کا ڈیٹا ہے اس سے ڈیٹا کے متعلق کچھ فارمیٹنگ وغیرہ دی گئی ہے اس کے بعد ہے ایونٹ ایونٹ میں میں کچھ آپ کے جو فارم کا جو اوبجیکٹ ہے جو آپ کے پاس کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں یہاں پر کچھ آپ کو مزید ایڈیٹنگ وغیرہ دی گئی ہے اور ان کو ہم سب کو ڈسکس کریں گے اپنے در لیکچرز میں ادرز میں کچھ اور بھی ڈیفرنٹ یہاں پر آپشنز آ جاتی ہیں جو کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اپنے فارم کو ڈیزائن کرنے کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے اگر آپ آل کی بات کریں آل میں تقریباً وہ تمام تر چیزیں یہاں پر آ جاتی ہیں جو کہ آپ کو چاہیے فارمیٹنگ ڈیٹا ایونٹ ایونٹ ایڈرز ان کے علاوہ اور بھی اپشنز ایسی کافی موجود ہیں جو آپ کو آل میں نظر آ جائیں گے تو ڈیر سیڈنٹس یہاں پر جیسا کہ میں اگر آل کے اپشنز میں کچھ چیزیں اگر آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں جیسا کہ مثال کے طور پر یہاں پر ایک اپشن ہے وید کی اس وقت یہ جو میرا سیل ہے اس وقت جو ون پائنٹ فور فائیو ہے اگر میں چاہوں کہ اس کی وید جو اسی ہے میں سب کی برابر کر دوں تو آپ اس کو اپنے جو تمام آپ کے پاس یہ فارم ہے اس سب کو آپ سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر جو آپ کے پاس ایک اپشن ہے آپ نے اس کی وید اور اس کی ہائٹ کو آپ نے اپنی حساب سے جو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو اگین سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھے گا کہ اس فارم کی جو ہائٹ ہے جو اس فارم کی وید ہے جیسا کہ ابھی یہ وید بتایا گیا یہاں پر میں اگر اس کی وید لکھ دیتا ہوں اور میں انٹرپ کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کی جو وید ہے وہ ذرا زیادہ ہو چکی ہے اور اسی طرح مجھے اس کی وید کو اگر کم کرنا ہے فار اگزیمپل اگر میں 1.5 کرتا ہوں تو اس کی وید جون سے 1.5 اسی طرح اس کی ہائٹ ہائٹ کو اگر میں 1 کر کے اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کی ہائٹ کتنی زیادہ ہو چکی ہے اور اسی طرح اس کی ہائٹ کو میں 0.3 کرتا ہوں تو اس فارم کی جتنے بھی یہ ٹیکسٹ بوکس ہیں سب کی ہائٹ ابھی اس وقت سیم ہو چکی ہے 0.3 اسی طرح یہاں پر تو بہت زیادہ اوپشن موجود ہیں تو میں آپ کو کچھ بیسک اوپشن جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جیسا کہ ابھی آپ اگر بیک کلر کی بات کریں تو بیک کلر کو اگر میں یہاں پر سیلیکٹ کروں اور یہاں پر میرے پاس کافی سارے کچھ اوپشن موجود ہیں اگر میں ان کو کلک کر دوں تو میرے پاس یہاں پر وہ فارم ویو میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو بیک کلر ہے اس کے ٹیکسٹ بوکس کا جو کلر ہے وہ یہاں پر چینج ہو چکا ہے اسی طرح آپ ڈیزائن ویو میں جائیں آپ بیک کلر کو یہاں پر مزید کسی اور فارمیٹ میں چیک کرنا چاہیں تو آپ اس کو کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ فارم ویو میں جائیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر اس کا کلر ہے ٹیکسٹ بوکس کا وہ چینج ہو چکا ہے اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس اس کے بعد ہے بارڈر سٹائل اگر تو آپ بورڈر دینا چاہتے ہیں تیکسٹ بوکس کو تو بورڈر سٹائل کو آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں اور یہاں پر آپ کو بورڈر سٹائل دیا گیا سولیڈ ہے ڈیشیز میں آپ کو چاہیے شورٹ ڈیشیز میں ڈوٹس میں یہاں پر ڈیفرنٹ طرح کے اس بورڈر کی ٹائپس ہیں آپ کو جیسا بورڈر چاہیے آپ اس کو جسٹ سولیڈ کو کلک کیجئے گا اور آپ ویو میں جا کر دیکھئے گا کہ آپ کہ جتنے ٹیکسٹ بوکس ہیں اس پر پروپر ایک بورڈر اپلائی ہو چکا ہے اگر آپ ڈیزائن میں جائیں ڈیزائن میں جا کر یہاں پر فونٹ نیم اس وقت جو فونٹ ہے وہ ہے کیلیبری یہاں پر آپ فونٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ طرح کے فونٹ دیئے گئے اگر آپ ایریل بلیک کو اگر آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے جتنا بھی آپ کے پاس یہاں پر جو ریٹن فونٹ میں ہے وہ سب اس وقت ایریل بلیک فونٹ میں چینج ہو چکا ہے تو ڈیر سوڈنٹ یہاں پر آپ ان تمام کو ون بے ون بہت آسان ہے اگر فونٹ کو آپ کو اٹیلیگ فونٹ میں چاہیے فونٹ اس کو کلک کر دیں آپ اس کو یس کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو فونٹ جونسہ ہے وہ اٹیلیگ فونٹ میں نظر آ جائے گا اب یہ اٹیلیگ فونٹ چینج ہو چکا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کو فونٹ اٹیلیک میں چاہیے اور بورڈر کا کلر چینج کرنا ہے تو بورڈر کے کلر کو یہاں پر آپ سیلیکٹ کرنے آپ کو کیسا بورڈر کلر چاہیے تو آپ کوئی سب یہاں پر رینڈم لی کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ ویو میں جائیں تو وہ آپ کا بورڈر جانسا ہے وہ یہاں پر جو ایسی اپشن تھی اس کے مطابق یہاں پر چینج ہو چکے ہیں تو ڈیر سوڈنٹس آج کی اس لیکچر میں ہم نے مائکروسوفٹ ایکسس پر فارم کو پروپر ڈیزائن کرنا سکھا اس فارم کی جو ہائٹ اور وید اس کے بارے میں ہم نے سٹڈی کی اور اس کی ہائٹ اور وید کو پروپر نمبر دے کر سب کو ایکل کیا ہم نے اس میں بورڈر کو ڈیفائن کیا ٹیکسٹ بوکس کے کلر کو اور اس کا فونٹ سائز کیسا ہونا چاہیے اٹیلیک ہونا چاہیے بولڈ فونٹ کیسا ہونا چاہیے تمام بیسکس چیزوں کو آج ہم نے سٹڈی کیا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی اس لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ